ہم کیس بک سٹڈی کر رہے ہیں اور کیس بک کے اندر آج ہم ڈبل کولم کیس بک کریں ابھی تک ہم نے سنگل کولم کیس بک پڑھی ہے اور میں نے آپ کو سنگل کولم کیس بک کے بارے میں بتایا ہے آج ڈبل کولم کیس بک کا میں ڈیک می مہرے گلا کو بھانے جا رہا ہوں یہ میں نے دس اندریان لکھی ہیں ان دس اندریوں کو ہم ڈبل کولم کیس بک میں کیسے لکھیں گے سب سے پہلے ہم آپ کو ڈبل کولم کیس بک کے بارے میں بتاتے ہیں ڈبل کولم کیس بک میں اور سنگل کولم کیس بک میں کیا دیفرنس ہے صرف ایک ڈیفرنس ہے یہاں ڈیول کولم ہے اور سنگل کیس میں صرف سنگل کولم تھا یعنی وہاں کیس کا یا بینک کائی کی کولم تھا لیکن اس کیس کے اندر کیس اور بینک دونوں کولم ہیں اسی پرکار سے پسٹ کولم میں دیٹ سیکنڈ میں پارٹیکولر تھانڈ میں باؤٹر نمبر پھورٹ میں ایلرس لیڈر فرلو نمبر کیس بینک یہ ڈیول سائٹ کا اسی پرکار سے کرائیٹ سائٹ کا دے پارٹیکولر وی نمبر یعنی واؤٹر نمبر ایلرس لیڈر کلو کیس اینڈ پینک اسی پرکار سے اس کرائیٹ سائٹ ہے یہ بائی سے سٹارٹ ہوگی اور دیٹ سائٹ اسی طرح سے ٹو سے سٹارٹ ہوگی اور اس کی اسی طرح دو سائٹ گیاں ہوگی ایک کرائیٹ اور دوسری سائٹ جیسے ہم نے سنگل کولم کیس بینک میں واؤٹر نمبر اور لفتہ یوز نہیں کیا تھا لیکن اب ہم اس واؤٹر نمبر کا یوز کریں گے کیسے کریں گے آپ سنگل کا یوز کنٹرائنٹری جیسے اس کے اندر کنٹرائنٹری ہوگی کنٹرائنٹری کا مینز کیا ہوتا ہے جیسے کنٹرائنٹری یعنی جب ہم ایک طرف پیسی جمع کرویاریں تو سرپ نکال رہے ہیں یعنی آپ نے پتا ہے بینک اکاؤنٹ بھی کمپنی کا ہے کیس اکاؤنٹ بھی کمپنی کا ہے یعنی جو ہمارے پاس دوست کے رکھی ہے وہ کیس کی وہ بھی کمپنی کی ہے اور بینک اکاؤنٹ جو بینک میں اوپن کیا ہے کمپنی نے وہ بھی کمپنی کا ہے تو اس لیے جب ہم ایک طرف کیس بینک میں جمعہ دوارے ہیں یعنی ایک طرف تو پیسہ آپ کی بیزنس میں سے بینک میں جا رہا ہے بینک میں بھی بینک اکاؤنٹ میں جا رہا ہے اس لیے اس کی اندری ہوتی ہے کیس اور بینک کی وہ کنٹرائنٹری بہتے ہیں اس کا گوز رہے لکھنٹر ہوتا ہے جیسے 2020 2020 اپریڈ ہسٹ اپریڈ ہسٹ کو میٹری کی ہے کیس بیلنس 15000 بینک بیلنس ون لائک یعنی آپ نے پتا ہے امیشہ دی کیس کا جو بھی مانے پاس ایسٹرس ہے ایسٹرس کا ڈیاریٹی بیلنس ہوتا ہے اس لیے ایسٹر ڈیاریٹی میں لیتنگیں بیلنس دے رکھے ہیں ڈیاریٹی میں لیتنگیں بیلنس بی ڈی بیلنس پینس دے رکھے ہیں 15000 روٹے اور بینک دے رکھے ہیں ون لائک یہ ون لائک ہوتا ہے لکھ دیں گے سیکنڈ انٹری ہے گوڈ سوڑ 2 لائکس بائی چیک دیکھیں ڈیاریٹی میں لیتنگیں ڈیاریٹی میں لیتنگیں ڈیاریٹی میں لیتنگیں کوئی انٹری نہیں کریں گے کیونکہ یہ چیک آج کی جنڈل انٹری ہوگی جنڈل انٹری کہاں کریں گے جنڈل کے اندر جنڈل کے اندر اس کی جنڈل انٹری ہوتی ہے اگر چیک آج میں دیکھئے اگر آپ آج آپ نے چیک ملا ہے اور آج ہی بینک میں جمع دعوا دیا آج آپ نے کسی بھی تھرڈ پارٹی سے کسی بھی ویکٹی سے جس سے آپ پیسے مانگ رہے تھے اس سے چیک ملا اور آج ہی آپ نے بینک میں جمع دعوا دیا تو اس کی انٹری ہوگی کیس بھوک میں لیکن آج آپ کو چیک ملا لیکن اس چیک کو بینک میں آپ کل جمع کروا ہوگے پھر اس کی دو انٹری ہوگی ایک بار جنڈل میں اور ایک بار کیس بھوک میں جنڈل میں کب ہوگی آپ چیک ملنے کی اور کل جب انٹری ہوگی چیک ڈیپوزٹ کرنے کی یہ چیک ہم نے دو تاریخوں ملا ہے تو دو تاریخوں جنڈل میں انٹری کریں گے جنڈل میں کیا انٹری کرتے ہیں دیکھئے چیک ایک 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 جس بھی ویکٹی سے ہم نے چیک ملا ہے یعنی چیک ملا ہے اس ویکٹی کا نامل سمال سیل کرنے سیل سیل ایک ایک یہ انٹری آپ جنڈل میں کرنی ہوں اس لئے چیک میں انٹری نہیں ہوتی ہوگی اگر چیک ملا ہے اور جب چیک آپ deposit کروگے پینل میں اس ڈائیم اس کی انٹری چیک میں ہوگی اس لئے آج اس کی کوئی نہیں کریں گے جنڈل میں دو دائینا اب تھاڑڑ جنڈل میں آتے ہیں جنڈل ڈائیم لئے چیک چیک تھا چیک دو اگر بینک میں جمان ہوگا دیا سیلی ریٹ بائی بینک بینک کے دوارہ سیلی 20 زہر بینک expenses ہے یعنی آپ کے پاسے گئے ہیں کریٹ میں لکھیں کس ڈیٹ کو 15 اپریل کو 15 کو بائی سیلری بینک کے دوارہ دی 30 زہر بینک 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 نیکس 20 اپریل کو cash deposit into 20 10 آب نے بینک میں 10 زہر میں جمان ہوگا ہے ایک طرف تو آپ پیسے بینک میں جمان ہو رہی ہیں دوسری طرف آپ پاس 10 زہر میں جا رہی ہیں جب آپ پاس جمان ہو تے ہیں چیز آتی ہے ڈیویڈ میں جائے گی تو ڈیویڈ میں کس ڈیویڈ کو 20 کو یہاں لٹھیں گے اپریل 20 کو 2 بینک میں پیسے آ رہی ہیں 2 cash account کتنے روپے 10 000 یہ یہاں 10 000 جمان کر دی دوسری طرف آپ کے پاس سے پیسے جا رہی ہیں اپری 20 کو پائے بینک کیونکہ یہاں کیا کر رہے ہیں دیکھئے 10 000 روپے بینک میں جمع ہوگی 10 روپے 10 روپے آپ کے پاس سے کم ہوگی 10 روپے دیکھئے 10 روپے دوسری کر رہے ہیں تو یہاں c لکھیں گے c کا مطلب c کا مطلب c ڈی 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 پاس اس کے بار ڈی 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 اگرین 25 کو آرکے بینک سے پیسے جا رہے ہیں بائی کیسے گا بینک سے ایک لار بیچ دار بے کم ہو جائے گے لیکن یہ اطری ایک ہے دو ہوگی کنٹری کے ایک طرف پیسے جمع ہو رہے ہیں ایک طرف ویڈروں رہے ہیں تو اس طرح سے کنٹریٹی سی کا یوز کریں گے نیچ کیسے گرین پرسنل یوز پرسنل یوز کے لیے دس دار بے نکالے ہیں ڈیویڈ پسنل یوز کے لیے 10 ڈال پی نکالے ہیں تو کیسے پیسے کان سے نکالے ہیں اگر 10 ڈال پی آپ نے اوپیس سے نکالے ہیں تو آپ وہاں 10 ڈال پی کم کر دیں گے دروئنگ پسنل وہ شائع ہے کہ سواہمی میں اپنے خود کے پریوک کے لیے اپنے تونٹی نائن کو اپنے تونٹی نائن کو بائی روئنگ کیسے نکالیا ہے 10 ڈال پی اگر وہ پینک سے نکالتا تو پینک والے کو اندر میں لکھتے ہیں اب ہم ٹوٹل کریں گے جو سی سائٹ ہی کم ہوگی اس میں لکھ دیں گے دیکھئے یہ کیس ہے کیس کی دیوٹل ساری کیسے 1,20,000 اور 1,50,000 تو یہ 1,35,000 اس کی دیوٹل کا جوڑ کرو 50, 60, 70 یعنی اس کی دیوٹل کا جوڑ ہے 1,35,000 کریوٹل کا ہے 1,70,000 تو اس کا مطلب اس کی دیوٹل جا رہا ہے کریوٹل کم ہے تو اپریل کا مہینہ کتنے دن کے لیے ہوتا ہے 30 دن کے لیے تو اس لئے اپریل 30 لکھیں گے اپریل 30 یہاں لکھیں گے بائی بیلنس سی دی ایک لاکھ کریوٹل میں تو لکھیاں کریوٹل زیادہ ہے اس لئے کریوٹل کا جوڑ کم ہے تو یہاں لکھیں گے کتنا بچ گیا ہمارے پاس 65,000 تو یہاں لکھیں گے 65,000 تو ان کا جوڑ کتنا ہوگا دیکھئے اس کا جوڑ ہوگیا 135,000 اور اس کا جوڑ ہوگیا 135,000 کلیت اس کا جوڑ یہاں ہاں 1,10 2 1,10 2 1,10 30,000 3,30 1,00 1,90 1,00 1,90 0 0 0 3 1 1 لائک تھرٹی یعنی اس کا دیوڑ ہے 3 لاکھ 20 کریوڑ 1 لاکھ 90 تو اس کا مطور دیوڑ زیادہ ہے کریوڑ کم ہے تو یعنی دیں گے 1 لاکھ 30 ہزار روپے تو کن کا جوڑ ہو جائے گا 3 لاکھ 70 تھا ہو جائیں اور اس کا جوڑ کتنا جائے گا 3 لاکھ 70 تھا ہو جائیں کس کو 30 اپریس کو یہ پیسے یہ تو ہے نہیں یہی رکھیں گے یہ پیسے اگلے مہینے یوز کریں گے اپریس سکلا مہینہ کمسا ہوتا ہے مہین کا تو یہاں لکھیں گے 2020 مہین 1 یہاں لکھیں گے 2 بیلنس بی دی کتنا آگیا ہے یہاں 50 جار روپے اور یہاں 1 لاکھ 30 تھا یہ ہے دبل اولم کیس ڈبل اولم کیس بکے جو میڈکل سے آپ گھر بیٹ کے اس لوگ ڈاؤن میں بیڈکٹ اٹھائیے گھر بیٹ کے آرام سے یہ میڈکل پریکٹس کیجئے جو بھی بھر بھر پر ہے اس میں اتاریے اور گھر بیٹ ہے بلکل آرام سے یا ایسا نہیں ہے کہ میں نے بلکل آپ کو دیکھتے کلاس میں کرتے ہیں بلکل ویسے کیا بلکل آرام سے کرنا ہے اس کی پارا پریکٹس کرو گے جتنا ہو سکے آپ اس کو دوسرے ساتھ کے بچوں کو ہوئی سپرائب کریں اور بار بار اس کو ریپیٹ کرتے رہیں شکریہ شکریہ